اسلام علیکم بیورز سی پروگرامک سیریز میں خوش آمدید اس سیریز کا آج ہمارا آٹھاں لیکچر ہے اس لیکچر میں آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کس طرح تربو سی پلس پلس میں ایک پروگرام کو سیو کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم نے لیکچر میں دیکھا تھا کہ تربو سی پلس پلس جو کمپائلر ہے اسے کس طرح ڈاؤنلوڈ کیا جاتا ہے اور اسے انسٹال کرنے کا کیا طریقہ کار تھا آج ہم ایک پروگرام کو سیو کرنے کا طریقہ دیکھیں گے چلے سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے اپنا کمپیٹر کو آن کرنا ہے اور اس پہ آپ نے تربو سی پلس پلس کمپائلر کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اس پہ ڈبل کلک کریں گے آپ کے پاس اگر وہ آپ کی ہوم سکرین پر ڈیسٹاپ پر نظر آ رہا ہے تو وہاں سے آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے نہیں تو آپ نے جو لوکل ڈسک سی میں پروگرام فائلز میں جا کے آپ نے تربو سی پلس پلس کمپائلر کو آن کر لینا ہے جیسے آن کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین نظر آ جائے گی یہ آپ کا جو تربو سی پلس پلس کمپائلر کا مین جو پیج ہے اوپن ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کچھ اس کے چیزیں میں آج آپ کو ڈیٹیل سے تھوڑی سی بتاؤں گی اسے یہ آپ کا ایک سامنے دیکھیں کہ یہ فائل ہے یہ فائل کو اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا منیو پر اوپن ہو جائے گا ایڈٹ ہے سرچ ہے رن کمپائل ڈی بگ پروجیکٹ ونڈو ہلپ اور نیچے آپ کو یہاں دیکھیں ایفون کے ساتھ آپ اگر ایفون کی شوٹکی کو پریس کرتے ہیں تو آپ کو ہلپ ویالا آپشن اوپن ہو جائے گا ایفون سے سیب کر سکتے ہیں ایفری سے اوپن کر سکتے ہیں ار فلس ایف نائن سے کمپائل کر سکتے ہیں ایفنا سے میک کر سکتے ہیں ایف ٹیم سے آپ میینیوں میں جا سکتے ہیں آپ نے فائل میں جا کے یہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اسے جیسے آپ کلک کریں گے یہ آپ کی سامنے اس طرح کا Меньیو بار اوپن ہو جائے گا سکرین میں جو ہائیلائیٹڈ اوپشن آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہے نیو کا اس پہ جیسے کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک نیو فائل اوپن ہو جائے گی نو نیم دور سی ٹی پی کے نام سے جیسے یہ سکرین پہ آپ کو نظر آرہی گی اس طرح کیا آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی آپ نے اسے اس پہ کلک کر کے اس نیو والے پہ آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے پھر آپ نے کوئی بھی آپ نے جو پروگرام لکھنا ہے اسے آپ نے رائٹ کر لینا ہے یہاں سکرین پہ میں نے ایک سیمپل سا پروگرام ہیلو گرڈ والا لکھا ہوا ہے یہ آپ نے اسے پروگرام کو رائٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے کمپائل کر لینا ہے آپ کو کمپائل دو طریقوں سے اسے کر سکتے ہیں آپ نے اسے کمپائل کو ماؤس سے کلک کر لیں یا آپ شارٹ کٹ جو کیز ہیں آلٹ پلس ایف نائن اسے بھی پریس کر سکتے ہیں جیسے آپ نے اسے کیا یہ پروگرام آپ کا کمپائل ہو جائے گا یہ آپ اس کی ایک زی فائل بھی جنریٹ ہو جائے گی اس سے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ سیب کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی فائل کو آپ نے کلک کرنا ہے فائل والے آپشن میں جا کے آپ نے یہ آپ کے سامنے جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ نے یہاں یہ سیب کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اسے کلک کر لینا ہے یا جیسے آپ اسے کلک کریں یا آپ ایف ٹو کی کو پریس کر لیں تو آپ کے سامنے سکرین پہ آپ کی وہ وینڈو اوپن ہو جائے گی جہاں جس ڈائریکٹری میں آپ نے اسے سیب کرنا ہے آپ نے اسے .cpp extension کے ساتھ جو اس کی source code کی extension ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نے اسے سیب کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ اسے جیسے سیب کریں گے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ پروگرام آپ کا جب سیب ہو گیا ہے تو دوبارہ آپ نے جب اسے اوپن کرنا ہے تو آپ اسے اوپن بھی کر سکتے ہیں آپ نے ویسے menu پار میں جانا ہے اور اوپن پہ آپ کلک کریں گے یا ایف ٹری کی کو آپ کی بورڈ سے پریس کریں گے تو پہلے سے آپ کی جو سیب پروگرام ہے آپ انہیں اس طرح اوپن بھی کر سکتے ہیں آپ نے پروگرام جو سیب کیا کمپیوٹر میں وہ پروگرام آپ کا اس میں تھوڑی سی آپ چاہتے ہیں کہ اسے تھوڑی سی changes کر کے کسی اور نام سے اسے سیب کیا جائے پہلے والی فائل بھی آپ چاہتے ہیں اسی طرح سیب رہے اگر آپ صرف سیب پر پریس کریں گے تو سیب کی کو پریس کریں گے تو وہ اسی جو پہلے آپ کی already existing فائل ہے اسی میں سیب ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دونوں فائلیں آپ کے پاس رہیں تو آپ save as پہ کلک کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی جو directory ہیں اس turbo c++ کی اسے بھی آپ change کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے change بھی کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ turbo c++ کے اس کمپائلر کو پھر آپ quit کریں اور اسے close کریں تو آپ quit والے بٹن میں اسے بھی آپ اسے close کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس کے اندر وہ full یہ environment ملے گا یہ IDE feature ہوتا ہے جس کے اندر آپ کوئی بھی program کو open کر سکتے ہیں write کر سکتے ہیں edit کر سکتے ہیں اور اسے run کر سکتے ہیں thanks for watching اللہ حافظ